مولانا نے مو بنا لیا فنکشنل لیگ کے سربراہ پیر پگارا کا شہباز شریف کو زہرانہ نواز شریف کو عملی سیاست میں افعال ہونے کا مشورہ دے دیا کہا حالات اچھے نہیں ہیں ملاقات کی اندرونی کہانی سما سامنے لے آیا شہباز شریف نے لیگیوں کے اتحاد کی تجبیز دے دی کہا جلد اچھا وقت آ جائے گا شہباز شریف کو کراچی میں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جانا چاہیے وہ جلسے سے پہلے فیصلہ کرے کہ نونی کا لیڈر کون ہے مولانا فضل رحمان جلسے کے بعد پھر سے بھی مار ہو جائیں گے وزیر اطلاعات فواد چادری کے اپوزیشن پیوار کا حاصل حکومت کو ملنے والا پیسہ دبائی میں نکلتا ہے خان صاحب روٹی بھی چین رہا ہے چھت بھی چین رہا ہے روزگار بھی چین رہا ہے ہم نے سب مل کے ان کو بگانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حکومت لے کر آنا ہے جب بھی سیلیکٹڈ آتے ہیں عوام کا خون چوستے ہیں یہ پی ٹی آئی کی پہلی اور آخری حکومت ہے جب بھی عوام کو موقع ملا وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیں گے بلاول بھوٹوز زرداری کا ٹنڈولا یار میں ورکرز کنونشن سے خطاب کہا سیلیکٹڈ حکومت ہر طرف سے حملاور ہے مہگائی بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھی زیادہ ہے جیالے کمر بستہ ہو جائیں پیپلز پارٹی پیڈی ایم سے دغا کر رہی ہے یہ سارے اندر سے بارگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آج کل باجی بھی سائلنٹ موڈ پہ ہے آج کل نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ ترثلی موڈ سے نکلے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی پیڈی ایم سے دغا کر رہی ہے یہ سارے اندر سے بارگین کرنے کی کوشش کرتے ہیں نواز شریف ہو یا شہباز شریف صاحب ایک ہی ہے معاملے خصوصی شہباز گل کہتے ہیں پاؤں پڑھنے والے کو معافی ملے گی اور نہ گریبان پکڑنے والے کو لوٹے ہوئے پیسے تو دینا ہی ہوں گے جہانگیر ترین گروپ چھوڑنے والے نظیر چوہان نے شہزاد اکبر کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگی گروپ کے مزید تیرہ ارکان نے بھی وزیراعظم سے معافی تلافی کی کوششیں شروع کر دی عمران خان کے قریبی ساتھیوں سے رابطے پی ٹی آئی راہنما کا کہنا ہے معافی مشکل لگ رہی ہے ان ارکان کو آئندہ الیکشن میں ٹکٹ نہیں ملے گا افغانستان میں طالبان کے آنے کے بعد بھی پاگ افغان تجارت جاری ہے ابھی ٹرک ترخم وارڈر جا رہے ہیں مشیر تجارت رزاق داؤد کہتے ہیں بھارت کے ساتھ تجارتی تعلقات کی بحالی کا وقت نہیں راہ حق کے شہیدوں غازیوں اور ان سے جڑے تمام رشتوں کو سلام ڈی ٹی آئی ایس پی آر نے یوم دفاع و شہدہ کے حوالے سے دوسری ویڈیو جاری کر دی لکھا شہدائے پاکستان ہمارا فخر ہیں لیبر ڈیپارٹمنٹ لیبر کا تھوڑی ہے وہ تو سیٹوں کا آفیسروں کا مالکان کا ہے جنگلے لگے ہوئے نہیں لگے ہوئے خفیہ راسے ہیں نہیں نکلنے کے کوئی امرجنسی گیٹ ہے نہیں ہے کچھ نہیں ایسے زیادہ خوفہ ہے ڈر لگ رہا ہے کمپنی کے نام سے یہ بھی تو ڈر لگ رہا ہے سراشی کی فیکٹری میں سولہ مزدوروں کے زندہ جلنے کا واقعہ فیکٹری کی کھڑکیوں پر آہنی سلاخیں لیکن کوئی امرجنسی ایکزٹ نہ تھا بالائی منظر پر جانے والے راستے پر تالہ تھا مقدمے میں فیکٹری کا مالک مانجر اور سپروائزر نامزد فیکٹری غیر قانونی تھی تلا دینے میں ناکامی پر اس بی سی اے کے تین افسران معاتل نور مقدم قتل کیس میں اہم پیش رفت اسلامباد پولیس نے کیس کا چالان مکمل کر لیا ظاہر جعفر نور مقدم کا قاتل قرار ملزم کے والدین، تھیرپی ورک کے مالک اور ملازمین بھی شریک ملزم چالان آئندہ ہفتے پیش کیا جائے گا لاہور میں ماں بیٹی سے زیادتی کا کیس متاثرہ خواتین نے دونوں ملزمان کو شناخت کر لیا اقبال پارک میں خاتون سے دس درازی کا کیس ملزمان کی شناخت پریٹ کے لیے مجسٹریٹ پہنچ گئے لیکن متاثرہ خاتون بیماری کے باعث نہ پہنچی شناخت پریٹ اب یکم ستمبر کو ہوگی خاتون کو جیل پہنچنے کی ہدایت کراچی ائرپورٹ کے رنوے اور ٹیکسی ایریا میں آوارہ کتوں کا گشت برڈ شوٹر نے کتوں کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا کتے تیاروں کے سامنے آتے جاتے تو صورتحال خطرناک ہو سکتی تھی کرونا کی چوتھی لہر کے خطرناک وار ایک دن میں مزید ایک سو بیس اموہ چار ہزار ایک سو اکانوے نئے کیسز ریپورٹ مضبط کیسز کی شرعہ چھ اشاریہ آٹھ تین فیصد رہی پنجاب میں مضبط شرعہ آٹھ فیصد تک پہنچ گئی گیارہ آزلہ میں سمارٹ لوگ ڈاؤن میں توسی حکومت نے بیرون ملک جانے والوں کے لیے بوسٹر کی قیمت بارہ سو ستر روپے مقرر کر دی گاڑی میں پیٹرول ڈالوانا ہے تو کرونا ویکسینیشن سیٹیفیکیٹ زامیہ نے پیٹرول پمپس پر بینرز لگا دیئے شہریوں کے پاس صرف تین دن کی محلت خیوہ پخونخواہ حکومت نے سرکاری ملازمین کے لیے ویکسین لازمی قرار دے دی ویکسین نہ لگوانے والے شہریوں کی سم بند کرنے کا بھی فیصلہ وزیراعظم عمران خان کا سابق چیرمن پی سی بی احسان مانی کو خراج اتحسین ٹوٹر پر جاری بیان میں لکھا بطور چیرمن پی سی بی احسان مانی نے جو خدمات دیں ان پر شکر گزار ہوں کروکٹ سٹرکچر کے لیے ان کی کوششیں قابل تعریف ہیں احسان مانی کی کوششوں سے غیر ملکی ٹی میں پاکستان آئی کرغستان میں ایشین مکس مارشل آرٹ چیمپینشپ میں پاکستان نے سونے چاندی اور کانسی کا تمخواہ جیت لیا شاہزیب خان نے ستتر کلو ویلٹر ویٹ کیٹگری میں گولڈ میڈل جیتا اس وقت میں پشاور کے تاریخی عزیر باغ میں کڑا ہوں اور یہاں پر جو اس کی تاریخی حیثیت یہ ختم کر دی گئی ہے اور پشاور کے وزیر باغ کی تاریخی حیثیت مس کر دی گئی تالاب اور فوارے منظر سے غائب کالے پتھر اور کنکریٹ کا ٹریک بچھا دیا گیا تزین و عرائش کے دوران شہید کی گئی مسجد بھی نہ بن سکی فوڈبال گراؤنڈ کی بحالی بھی ایک سال میں نہ ہو سکی